ابو کے بات سن کے دولت ہو ماں کے بات مان کے پیروں کے نیچے جنت ہو جی اللہ کا شکر ہے جتنا بھی ملے نصیب پہ لکھا ہوتا ہے اتنا ملے جاتا ہے نام کیا ہے شمس اللہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے شمس اللہ اللہ کا سورج کے ساتھ ہے ارے یار کتنے پیارے ہو ما شا اللہ کتنے بہن بھائی ہو ابو تین بہنیں پانچ بھائی ما شا اللہ یہ آپ بڑے ہو سب سے یہ کیوں کر رہے ہو آپ کے عمر سکول جانے کی ہے یہ وہ سب کچھ مہنگا ہوگی ہے اس لئے کام کرتا ہوں گھر کی ذمہ داری ہیں ابھی میں جی ابو نہیں کرتے کام نہیں پیار آپ کی عمر کتنی ہے ایج دس سال دس سال کے بچے ہو اور آپ نے یہ ذمہ داری کا احساس کر لیا کہ ابو نہیں ہے تو اب میں کام کرتا ہوں ہے ما شا اللہ بہت بہت خوش ہوئی مجھے آپ سے ملکے تو میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں سے ملکے باتیں کہ یہ بہت اچھا ہے تینکیو آپ بیٹا یہ بتاؤ کہ خرچہ پورا ہو جاتا ہے گھر کا جی اللہ کا شکر ہے جتنا بھی ملے نصیب پہ لکا ہوتا ہے اتنا ملے جاتا ہے بہت کمال ہو میں آپ کو آپ سے کچھ چیز تو چلو خریدوں گا لیکن میں آپ کو دعا بھی دے رہا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو بہت بڑا آدمی بنائے جب بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے پھر کیا کروگے شمسطہ پھر خوش گھر میں سب کچھ پیسے دیں گے گاڑی بڑی لے گے جی کون سے گاڑی لے گے چونسا لے گے باہ باپ کو بھی پیسے دیں گے جی ماں باپ کو پیسے دیں گے پین بھائیوں سے پیار کرتے ہو بہت ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جو کام نہیں کرتے انہیں لگتا ہے کہ بلکل بس فارغ بیٹھتے ہیں ان کو کیا کہو گے بس اب لوگ ماں باپ ابو کے بات سن کے دولت ماں کے بات ماں کے پیروں کے نیچے جنت اس لیے ماں کا بات میں بانتا ہوں ابو کا تاکیہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے میں اس لیے اس کی بھی بات مانتا ہوں باپ کی بھی بات مانتا ہوں ذمہ داری میں نے لے لیا گھر کی بہت خوشی ہوتی ہے ایسے بچوں سے مل کے ہے تو یہ ظلم ہے کہ اس ننے پھول کو تعلیمی میدان میں ہونا چاہیے تاکہ یہ تعلیم حاصل کرے معاشرے سے کمپیٹ کر سکے لیکن مجبوریاں انسان سے کیا کیا کرواتی اللہ حافظ